ہر قتل کے پیچھے کا ایک مقصد ہوتا ہے اور وہی مقصد تو اس قتل کی وجہ بن جاتا ہے جو کہانے میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس میں قتل بھی ہے لاز بھی ہے اور قاتل بھی ہے بس سب کچھ نہیں ہے تو وہ مقصد جو ہر قتل کی وجہ ہوتا ہے جودپر کی بوٹی پالر کی مالکنگا قتل ہوتا ہے اس قتل کے واردات کو دو ہفتے بیچ چکے ہیں لیکن جودپر خلص اب تک یہ نہیں بتا سکی ہے کہ آخر اس قتل کا مقصد کیا ہے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں سمنڈیا اور میں ہوں آپ کے ساتھ عمل صدو اگر آپ ہمارے چینل بنائے ہیں تو پھر پر سبسکر کریں اور کہانی اچھے لگی تو لائک اور کومنٹ کریں ایک گڑھا ہوتا گڑھے سے نکلے لاز کے ٹکڑے لاز بننے سے پہلے وہ انیتا تھی اور انیتا کو لاز بنانے والا گلام الدین ہے کل ملا کر اس کہانی میں سب کچھ ہے سوائے کہانی کے کلائی میکس کے یہ وہ مڈر کیس ہے جس میں لاز پولیس کے پاس ہے کاتل بھی پولیس کے پاس ہے لیکن قتل کی کہانی کس کے پاس نہیں ہے ہر کوئی جاننا چاہتا ہے اصلی کہانی کیا ہے قتل کیوں ہوا کیا انیتا کے قتل کے پیچھے کا مقصد کچھ ایسا ہے جو پولیس سارب جنک نہیں کرنا چاہتی یا بتانا نہیں چاہتی آخر بجے چاہے جو بھی ہو لیکن اتین انیتا کے قتل کی بجے جوت پردے ہر کوئی جاننا چاہتا ہے گلام الدین پر انیتا کے قتل کا الزام ہے قتل کے بعد بارہ دنوں تک وہ پولیس کو چکمہ دے کر فرار رہا لیکن اب اسے پولیس کی گرفت میں آئے بھی پانچ دن ہو چکے ہیں پھر بھی اصلی کہانی باہر نہیں آ رہی ہے اس کہانی کا کلائی میکس کیا ہے وہ تو فلال کوئی بتانی رہا مگر اس کہانی کی سروات کچھ یوں ہوئی تھی کہ راجستان کے خوبصور سہر میں سے ایک سہر ہے جودپور جو کی سن سٹی اور بلو سٹی کے نام سے بھی دنیا بھر میں جانا جاتا ہے دور دور سے سلانی اس سہر کو دیکھنے آتے ہیں لیکن اسی خوبصورت سہر کا ایک خوبصورت چہرہ ایک گڑے کی سکل میں سہر کے سامنے آیا اور جودپور کا ایک محلہ ہے گنگالہ اسی محلے میں ایک گھر ہے اس گھر کے مالک کا نام ہے گلام الدین 23 اکٹوبر کو گلام الدین نے اچانک جیسی بھی مسین بلوا کر ٹھیک اپنے گھر کے سامنے باہر ایک گڑھا خودوایا دس پٹ گہرہ گڑھا پورے محلے نے جیسی بھی مسین بھی دیکھی اور خودتے ہو اس گڑھے کو بھی دیکھا کسی کو یہ نہیں پتا کی اچانک گلام الدین ٹھیک اپنے گھر کے باہر اتنا گہرہ گڑھا کیوں خودوا رہا ہے ادھر گڑھا خودتا ہے ادھر گڑھا خودتے کے ٹھیک تین دن بعد اسی جودپور سہر کی پچاس سال کی ایک مہلہ انیتا چودری اچانک گائب ہو جاتی ہے وہ جودپورم کے ایک بیوٹی پالر چلاتی تھی 26 اکٹوبر کو وہ بیوٹی پالر چلاتی تھی اور بیوٹی پالر آتی ہے اس کے بعد گائب ہو جاتی ہے گڑھا خودتے ہوئے اب آٹھ دن ہو چکے تھے ان آٹھ دنوں میں بھی گڑھا بھی بھر گیا تھا ادھر انیتا چودری گائب ہوئے پانچ دن ہو چکے تھے اب بھی انیتا کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا ٹھیک آٹھ دن بعد 31 اکٹوبر کی راج جودپور پولیس کی ایک ٹیم گلاپ مندر کے گھر کے باہر پہنچتی ہے اس بار پولیس والے بھی اپنے ساتھ جیسی بھی لے کر پہنچتے تھے آٹھ دن پہلے خودا گڑھا اور پھر بھرا چاچو کا گڑھا اب پولیس والے اپنی نگرانی میں پھر سے خودنا شروع کر دیتے ہیں ایک بار پھر سے دس پٹ گہرے کی ناپی جاتی ہے اور پھر دس پٹ گہرے نیچے سے انیتہ باہر نکل آتی ہے جائر ہے کہ وہ جندہ نہیں مردہ حل کے وقت میں دیش میں قتل اور قتل کے بعد لحاظوں کو چھپانے اور ٹھکانے لگانے کے جو ٹرینڈ سامنے آ رہے ہیں اس سے جودپور کی یہ کہانی بالکل جدہ ہے یہاں قاتل قتل کرنے سے پہلے ہی لحاظ کو ٹھکانے لگانے کا انجام کر لیتا ہے قتل کرنے سے تین نن بعد پہلے ہی گڑھے کی شکل میں ایک قبر کھو دی جاتی ہے اور ساری تیاری پوری ہو جاتی ہے تب قتل قتل کرتا ہے اور پھر تین دن پہلے کھو دے ہوئے گڑھے میں لحاظ کو دفنا دیتا ہے آئیے اب شروع کرتے ہیں پوری کہانی جودپور میں موجود اگروال ٹاور کے اندر سنسائن بیوٹی پالر ہے یہ بیوٹی پالر انیتہ چودری چلاتی ہے پچاس سال کی انیتہ سادھی صدا ہے اور ان کا بیٹا ہے 26 اکٹوبر کے صبح انیتہ روجانہ کی طرح ہے آج بھی گھر سے بیوٹی پالر پہنچتی ہے اور پھر کچھ دیر بعد ہی وہاں سے نکل جاتی ہے کافی دیر تک جب وہ بیوٹی پالر نہیں لوٹتی تو ان کی ایک مہلہ اسٹاپ انہیں فون کرتی ہے فون بند تھا بعد میں وہ انیتہ کے پتی کو فون کرتی ہے اس سے پتی کو جیسے ہی یہ بات پاس چلتی ہے کہ وہ اسے ہر طرف دھوننا شروع کر دیتے ہیں اس کا موبائل لگاتار بند آ رہا تھا اس کی تلاس میں 26 اکٹوبر کا پورا دن اور پوری رات بیٹھ جاتی ہے پر وہ نہیں ملتی ہے آخرکار 27 اکٹوبر کو اس کے پتی پولیس میں انیتہ کی گم سدگی کی ریپورٹ لکھوا دیتے ہیں اور پولیس تلاس میں جڑ جاتی ہے چار دن بیٹھ جاتے ہیں اس کا کوئی سراغ نہیں ملتا اسی بیچ انیتہ کے پتی کے پاس اس کی سہلی سومن کا فون آتا ہے سومن اپنی سہلی انیتہ کے پتی منمون سے کہتی ہے کہ اسے سک ہے کہیں اس کو طیب انساری نام کی ایک پروپرٹی ڈیل لنے کے نیپ کر لیا ہو سومن محمد سے یہ بات کہتی ہے کہ انیتہ کے پاس سب کچھ ایسا اس کے پاس کچھ نہ کچھ ایسا جرور تھا جو طیب انساری کی ایمیج کو نقصان پہنچا سکتا تھا طیب پالی کا رہنے والا تھا اور الگل راجنیتی پارٹی ہمیں بھی اچھی خاصی پیٹ تھے سومن کے پاس اس باتچیت کو اس کے کہنے پر اسے ریکوڈ کر لیا اور پھر سے اسے پولیس کو دیا اس آوڈیو ریکوڈنگ کے ملنے کے بعد اس تھانے پولیس نے تیوے انساری سے سمپر کیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا انیتہ کا کوئی سراغ نہیں ملا لیکن تپتیس جاری تھی اسی تپتیس کے دوران پولیس کو ایک سی سی ٹی بھی کیمرہ جرور ملتا ہے اور جو انیتہ کے بیوٹی پالر کے باہر کی سڑکوں پر لگا ہوا تھا اس کیمرے میں انیتہ دکھائی دیتی ہے چھبیس اکٹوبر کی دوپیر کو پیلا سوٹ پہنے انیتہ ایک آٹو میں بیٹھتی نجر آتی ہے تصمیر دیکھ کر ساپ لگتا ہے کہ وہ بغیر کسی دواب کے اپنی مرجی سے آٹو میں بیٹھ رہی ہے اسی سی سی ٹی بھی کے سہرے پولیس اس آٹو والے کی تلاس میں جھڑ جاتی ہے آخر کار آٹو والا مل جاتا ہے اس سے پونستات ہوتی ہے وہ بتاتا ہے کہ اس نے چھبیس اکٹوبر کی دوپیر انیتہ کو گنگانہ میں ڈروپ کیا تھا اب پولیس کے سامنے سوال یہ تھا کہ گنگانہ میں انیتہ کا کون جانکار رہتا ہے انیتہ کے پتی اور رزداروں سے پونستات ہوئی تو ایک نئی کہانی سامنے آئی اور جس جگہ انیتہ کا بیوٹی پالر ہے ٹھیک اسی کے سامنے ایک ڈرائی کلن کی دکان ہے اسٹار ڈرائی کلن رگ اور اس کا مالک گلاں مدین گنگانہ میں رہتا تھا چونکہ انیتہ اور گلاں مدین کی دکانیں آمنے سامنے تھی لہٰہ جہاں بارسوں سے دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے یہ جانکاری ملتے ہی جب جہودپر پولیس کی ایک ٹیم سیدھے گنگانہ میں گلاں مدین کے گھر پہنچتی ہے جب جہودپر پولیس گلاں مدین کے گھر پہنچتی تو پتہ چلا کہ وہ پچھلے دو دن سے گھر پر ہی نہیں ہے اب تک پولیس کی ایک ٹیم گلاں مدین کی بھی لوکیشن کو ڈھوڑنے میں لگی تھی اسی دوران ایک سی سی ٹی بھی کیمرے میں گلاں مدین بھی نجر آتا ہے 29 اکٹوبر کو گلاں مدین ایکٹیویس کیوٹیو پہ بیٹھا جہودپر ریلوے اسٹیشن کے طرف جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے گلاں مدین کا یوں اچانا گائب ہو جانا پولیس کو سکمیں ڈال دیتا ہے اور اسی کے بعد اب پولیس گلاں مدین کی بی بی جس کا نام آبیدہ ہے اس سے پوچھتا آج شروع کرتی ہے تھوڑ دیر تک ادھر ادھر گھومانے کے بعد آخر کار اب آبیدہ سچ بولنا شروع کر دیتی ہے اور اس کا پہلا سچ یہ تھا کہ آٹھ دن پہلے اس کے گھر کے ٹھیک باہر دس پٹ گہرت جو گھڑا کھوڑا گیا اور پھر اس کو بھر دیا گیا تھا اب پولیس والے پھر سے اس گھڑے کو کھوڑتے ہیں 21 اکٹوبر کی رات وہ آبیدہ ہی تھی جس نے پولیس والوں کو جیسی بھی مسین مانگا کر اپنی ہی گھر کے باہر پر نے اس گھڑے کو دو بار کھوڑایا تھا ابیدہ کے کہنے پر ہی اس گھڑے سے انیتہ باہر آئی تھی وہ بھی چھے ٹکڑوں میں اس وقت یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پولیٹین کے بیگ دیکھ رہے ہیں اب ابیدہ کا سچ اب اگل چکی تھی چھے ٹکڑوں میں بٹی انیتہ کی لہاس پولیس کے قبضے میں تھی اور کپڑے سے انیتہ کی پتی نے لہاس کی سناک بھی کر لی تھی دیر بعد ادھر ادھر گھومانے کے بعد آخر کار اب آبیدہ سچ بولنا شروع کرتی ہے اور اس کا پہلا سچی ہے تھا کہ آٹھ دن پہلے اس کے گھر کے ٹھیک باہر دس پٹ گھرہ جو گھڑا کھوڑا گیا تھا وہ پھر سے بھرا گیا اور اب پولیس پھر سے اسی گھڑے کو کھوڑے 20 اکٹوبر کی دوپیر آٹو میں بیٹھ کر انیتہ گنگاڑا میں گولام بدین کے گھر بھی گئی تھی دراصل گولام بدین نے اسے اپنے گھر بلائے تھا اور گھر پہنچنے کے بعد گولام بدین اور آبیدہ نے انیتہ کو سربت میں بےہوسی کے دوا پلا کر بےہوس کر دیا اور جب انیتہ بےہوس ہو گئی تو گولام بدین نے چاکو سے اس کی ہتیا کر دی اور ہتیا کرنے کے بعد اس نے لہاس کے چھے ٹکڑے کیے پھر سارے ٹکڑوں کو اس نے بڑے بڑے پولتین کے بیگ میں پیک کر دیا اور اس کے بعد دونوں میابی بھی رات ہونے کا انتجار کرنے لگے گولام بدین پہلے سے ہی پلاسٹک کی تھیلیو کو بہت سارا اتر خرید کر لا چکا تھا پلان کے تحت ٹھیک گھر کے سامنے باقاعدہ جیسی بھی مسین بلا کر گڑڈہ بھی خدوا چکا تھا جیسے ہی رات کالی ہونی شروع ہوتی ہے دونوں میابی بھی ایک ایک کا لاحظ کے چھے ٹکڑوں کو پولتین سمیت اس گڑڑے میں ڈال دیتے ہیں اور لاحظ کے ڈالنے کے بعد اتر کی درجنوں سی سی جو لائے تھا اس کو کھولکا پولتین کے چاروں تپ رکھ دیتے ہیں اور پھر رات کے اندھیرے میں ہی دونوں دس پٹ گہرے گڑڑے کو برابر کر دیتے ہیں حیرانی کی بات یہ ہے کہ آس پاس کے کسی کو یہ بنک کٹ نہیں لگی کہ آخر ہو کیا رہا ہے اب پولیس کے سامنے سوال یہ تھا کہ آخر انیتہ کا قتل ہوا کیوں جبکہ تپ تیس کے مطابق انیتہ گولامدین کری بیس سال سے ایک دوسرے کو جانتے تھے آمنے سامنے دکان ہونی کی بجائے سے ان کی روجانہ ملاقات بھی ہوتی تھی پر دونوں کا کام جدہ تھا انیتہ بیوٹی پالر چلاتی تھی جبکہ گولامدین کی ڈرائے کلن بھی نہیں تھا تو پھر قتل کی بجائے کیا تھی تو پولیس کی مانے تو انیتہ کا قتل لالچ کی بجائے سے ہوا دراصل انیتہ کو سونے کے گہنے پہننے کا سوک تھا وہ پیٹی پالر بھی آتی تو اکثر بہت سارے گہنے پہنے ہوتی تھی ادھر گولامدین جو جوئے کی لگ چکی تھی وہ اسی جوئے کی چکر میں اس کے سر پر لگ بگ بارے لاکھ روپے کرج اتارنے کا جب اسے کوئی راستہ نہیں سجا تو اس نے اچانک سے یہ کھیال آیا اگر انیتہ کے سونے کے گہنے کو لوٹ لیا جائے تو اس سے لاکھوں روپے مل جائیں گے بس اسی کے بعد گولامدین نے اپنی پتنی عابدہ کو بھی اس ساجس میں اپنے ساتھ کر لیا اور اس کام کو انجام دیا آخر یہ تو سمیں ہی بتائے گا کہ اس کی آخر بجے دوسری بجے کیا ہو سکتی ہے اس کہانی کو پوری کہانی کو سنانے کا تاک پر یہ ہے کہ آپ سابدان رہیں سترک رہیں آپ کے آس پاس کیا گھٹیت ہو رہا ہے یہ عوض سے سوچیں بلتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے نمسکار